نحمدہ و نصلحی رسول کریم اما بعد جناب صدر محمان اکرام اور حاضرین جلسہ میری تقریر کا عنوان ہے چھپیس جنوری حضرات ابھی کچھ ایام پہلے ایک مہینہ گزرا ہے جنوری کا جس میں ایک تاریخ تھی چھپیس جس میں ہم نے بہت سے برگرام دیکھے ہیں سنے ہیں اور کیے بھی جسے ہم چھپیس جنوری کے نام سے جانتے ہیں ہم میں سے اکثر وہ اس کی اہمیت سے نواقف ہے لہذا اس سے متعلق کچھ معلومات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں معزیز حاضرین اکرام ہمارا ملک دو سو پچاس یعنی کہ دھائی سو سال تک انگریزوں کا غلام رہا آخر میں ہمارے علماتی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہمارا ملک پندرہ اگست انیس سو ستالیس میں لاکھوں شہادتوں کے بعد آزاد ہوا معزیز حاضرین اکرام ہمارا ملک دو سو پچاس آزادی کے بعد ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں کونسا قانون رہے جس کو ہندو مسلم شیخ اور عیسائی اور تمام مذاہب کے لوگ مان لے اور بھارت میں رہے آزادی کے بعد بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے اس لئے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشت بنانا آسان تھا مگر ہمارے علماء اور دوسرے مذاہب کے کچھ بڑے لوگوں نے مل کر اس ملک کو اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا صدر ڈاکٹر بیم راو امیٹکر کو بنائے گیا تھا ہمارا آئی اور قانون بنانے میں دو سال یارہ مہینے اور اٹھارہ دل لگے اور چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاغو کر دیا گیا اس لئے ہر سال چھپیس جنوری کو ہم بھارتی یوم جمہوریہ کے اندیام سے مناتے ہیں اسے انگریزی میں ریپک لٹے اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے جس طرح مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھی اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمن حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہمارا آئین بنانے والی کمیٹی میں بہت سے مسلمان شامل تھے جیسے مولانا ابو کلام آزاد مولانا خسرت موحانی مولانا حجر الرحمن سیوہ وغیرہ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً پیتیس مسلمان شامل تھے حضرات پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کی مردے کے مطابق حکومت کرتے ہیں ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو یہاں رہنے اور اپنے مدہ پر عمل کرنے کی پوری پوری آزادی دیتا ہے ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو مسلم سیخ اور حیسائی تمام برابر کے شہری ہیں کوئی کسی سے بڑا لشوٹا نہیں شعوم جمہوری کے مقبر میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خوب ترقیہ سے نوازے ہر بری نظر ہر نظر ود اور دشمنوں کی شرارتوں سے محموس فرمائے ہارا ہمارے ملکو عمل و امان کرنے وارا برہ آمین وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو علوم اکرام ہمارے نیچے ہیں ان سے موتبانہ گزاریش ہے کہ برائے کرم اسٹیج پر تشیف لائے بڑے خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے تقریف پیش کے جا رہی تھی یہوں میں جمہوریہ کے عروان پر مجھے شیر یاد آیا کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے اور کسے نے یوں کہا کہ سیکولر ہو تو یہی ایک نشانی دے دو سیکولر ہو تو یہی ایک نشانی دے دو سچی تاریخ جو بدلے اسے پھانسی دے دو پھول گاندی کی سمادھی چڑھانے والو ٹیپو سلطان کو تو پہلے سلابی دیتی اب اس کے بعد کے بعد بہا موارش کوئی گرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تارانے ہند آپ حضرات کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارہ ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارہ ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دل کشنہ سارہ ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارہ ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دل کشنہ سارہ ہے میرے ہاتھوں گرے کھاؤ نقشہ ہند سارہ ہے لہوں کے آخری عدلیں ہندوستا پکارا ہے میرا دل ہے میری جا ہے میری آنکھوں کا تارہ ہے یہ ہندوستا ہندوستا ہمارا ہے ہندوستا ہندوستا ہمارا ہے ہندوستا ہے ہندوستا ہمارا ہے ہمارا میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کانوں پسک کے ہاتھ رہتے ہیں ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے کانوں پسک کے ہاتھ رہتے ہیں ہماری سر حضوں میں وہ جوازن راست رہتے ہیں وہ آبس کی نفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے ہمارے 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 تیرنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی دیرنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی ہمان اللہ ہمیں تشمن بڑھا سکتا نہیں کوئی جہاں پہ پاؤ رکھنے ہم بھٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگ سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی دے سر اتارا ہے میری دوستہ میری دوستہ میری دوستہ ہمارا ہے میری دوستہ میری دوستہ میری دوستہ ہزاروں دشمنوں کا دشمنی دوستہ ہمارا ہے ہزاروں دشمنوں کا دشمنی دوستہ ہمارا ہے میرا عدا کے اس ملک سے علفت رکھوں گا خودی میں زندہ اپنے بیر کی عزت رکھوں گا میرا عدا کے اس ملک سے علفت رکھوں گا خودی میں زندہ اپنے بیر کی عزت رکھوں گا مٹا دوں ٹولیا دشمن کی بہتا حق رکھوں گا میں میں چوتا ہوں جوانوں سے بڑی حمت رکھوں گا میں لہو کا آخری قدرہ اس ملک سے علفت رکھوں گا ہندوستا ہمارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ